اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال غوری آپ کے قدمت میں حاضر ہے جامعہ کراچی کے کنفیشنس سنٹر میں ہونے والا خودکش دھماکہ جس میں کنفیشنس سنٹر کے ڈائریکٹر اور خاتون ٹیچر سمیت تین چینی شہری اور ان کا پاکستانی ڈریور جو ہے وہ مارے گئے اس خودکش دھماکے نے پورے پاکستان کو چونکا کر رکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ ایک بلوچ الہدگی پسند تنظیم کے طرف سے دہشدگر تنظیم کے طرف سے ایک خاتون کو بطور خودکش حملہ آور جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اس حوالے سے مختلف قسم کی آرہ اور مختلف قسم کی معلومات سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خاتون جس نے خودکش حملہ کیا وہ جامعہ کراچی کی طالب علم تھی اور وہاں سے ایمفل کر رہی تھی جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو خاتون جس نے خودکش دھماکہ کیا ہے یہ دراصل وہاں پہ ٹیچر تھی جامعہ کراچی میں جو ہے وہ پڑھاتی تھی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے سراخ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بارڈیٹا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آخر کیوں کر ایک دہشتگر تنظیم جو ہے اس کے ہتھے چڑ گئی اور ایک انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھانے پر مجبور ہو گئی آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ اس واقعہ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے برکہ پہن رکھا ہے یہ جو داخلی دروازہ ہے گیٹ ہے اس کے پاس یہ خاتون کھڑی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ پوری ریکی کے ساتھ یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے معلوم تھا کہ گاڑی کب آئے گی اس میں کون کون لوگ جو ہے وہ ہوں گے اور حدف جو ہے وہ کیا ہے تو جیسے ہی سفید رنگ کے گاڑی موڑ کاٹنے کے لیے سلو ہوتی ہے اور مڑتی ہے اندر داخل ہونے کے لیے مڑنے لگتی ہے تو یہ خاتون جو ہے وہ اس گاڑی کے طرف پیٹ کرتی ہیں اور ٹرگر دبا کر جو ہے وہ خودکش دماغہ کر رہتی ہیں اور جس کے نتیجے میں یہ گاڑی جو ہے وہ تپاہ ہو جاتی ہے اگر ہم اس خاتون کی بات کریں یہ خودکش دماغہ کا جس کے ذمہ داری ایک دشگر تنظیم جو ہے بی ایل اے بلکستان لیبریشن آرمی کا جو مجید برگیڈ ہے اس نے ایک ذمہ داری جو ہے وہ قبول کیا ہے مختلف تصویریں بھی جو ہیں وہ اس خاتون کی جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ دوہزار چودہ میں یہ جو خاتون ہے جن کا تعلق تربت سے ہے انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونسٹی سے ایم میڈ کیا دوہزار پندرہ میں انہوں نے بلکستان یونسٹی سے زوالو جی میں ماسٹرز کیا ایم ایسی کیا دوہزار انیس میں انہیں محکمہ تعلیم بلکستان کی طرف سے ملازمت مل جاتی ہے اور تربت جو ان کا آبائی زیلہ ہے اس سے کوئی بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ گورنمنٹ گرل سکول ہے وہاں پہ وہ ٹیچر کے طور پہ وہ بھرتی ہو جاتی ہیں اور وہاں پڑھانے لگتی ہیں یہ اس کا آپ بائیو ڈیٹا اور بیک گراؤن سنیں گے اس خاتون کا تو آپ حیران ہی نہیں بلکہ پریشان رہ جائیں گے کیونکہ یہ خاتون جس نے خود ایم ایسی کیا ایم فل کیا جس نے اور اس کے شوہر جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہیں اور یہ خود جو خاتون ہیں جن کا نام شاری بلوچ اور برمش جو ہے وہ بتایا گیا ہے تقریباً تیس سال جو ہے ان کی عمر ہے دو ان کے بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے کوئی آٹھ نو سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑی ویل کنیکٹڈ قسم کی جو ہے وہ فیملی ہے شوہر جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے والد جو ہیں وہ بطور سرکاری ملازم ریٹائر ہوئے ہیں اور ویلکسان یونسٹی میں بھی رہے ہیں اور ظلی موطسب کے طور پر بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کام کرتے رہے ہیں دو بھائی ہیں ان کی اس خاتون کے شاری بلوچ کے اور ایک بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ تحصیل دار ہیں لیکن جب میں نے اس معاملے کو کچھ ڈگ اوٹ کیا تو پتا چلا کہ تحصیل دار نہیں ہے سی ایس ایس کا اگزام دیا تھا لیکن اپیر ہوئے اور وہ کامیابا نہیں ہو سکے تو اب ہی ہائی کورٹ میں بطور ریڈر جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں ان کے ایک بھائی اور ان کی ایک بہن بھی جو ہے وہ لیکچر آرہ ہے میں نہیں پوری جو فیملی ہے وہ پڑی لکی فیملی ہے وہ سرکاری عوضوں پہ جو ہے وہ متمکن ہے اور بڑی اگر میں کہوں کہ معاشی اعتبار سے خوشحال تھی خاتون صاحب حیثیت تھی ایک ویل کنیکٹڈ فیملی سے جو ہے وہ بلانگ کرتی تھی اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو شاری بلوچ اور برمش ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو شوہر ہیں وہ آزادی پسند تھے علاقی پسند جو ہے وہ تھے نہیں بلکہ ہیں ظاہر ہے زندہ ہیں وہ تو لیکن ان کی جو باقی فیملی ہے وہ اس طرح کے خیالات جو ہے وہ نہیں رکھتی تھی کیونکہ ظاہر ہے اسی وجہ سے ہی وہ سرکاری عودوں اور سرکاری ملازمتوں میں جو ہے وہ رہے ہیں اور ابھی بھی جو جو ہے وہ اہم مناسب پر جو ہے وہ موجود ہے لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو خودکش حملہ کیا شاری بلوچ اور برمش نے ان کے شوہر کو تو ان کے شوہر تو شاید آن بوڑ تھے لیکن باقی جو فیملی ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں جن سے میری بات چھت ہوئی ہے کوئی بتاتے ہیں کہ جی باقی جو فیملی ہے یعنی اس کے اس کے والد ہو گئے اس کے بین بھائی ہو گئے ان کے لیے یہ ایک خبر حیران کن تھی کیونکہ انہیں میڈیا کے ذریعے ہی یہ خبر جو ہے وہ ملی ہے ادروائز انہیں جو ہے اس حوالے سے کوئی تفصیل جو ہے وہ پتہ نہیں تھی سب سے بڑا سوال تو یہی بنتا ہے کہ آخر ایسے کیا محرکات اور اسباب تھے کہ ایک پڑی لکھی خاتون ویل کریکٹڈ فیملی سے جس کا تعلق ہے کہ وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی اسے آپ کچھ بھی نام دے لیں لیکن بیرل اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو کرنے کے لیے بہت چوہے وہ سوچنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو خود کچھ دھماکہ اس نے کیا کیا کوئی ذاتی علمیاں تھا جو اس خاتون کو اس طرف کھینچ لائیا مثال کے طور پر یہ پہلا تاثر جو ابرہ ہو یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی میں سے کوئی فر جو ہے وہ میسنگ ہو یا کسی کو ہو سکتا ہے سیکیورٹی فورسز نے کسی کاروائی کے دوران جو ہے وہ جائز یا ناجائز مار ڈالا ہو اور اس کا انتقام لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے جو ہے یہ خاتون خودکش حملہ آور جو ہے وہ بن گئی ہو رییکشن میں کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا ذاتی علمیاں جو ہے وہ بظاہر نہیں تھا اس خاتون کی زندگی میں ان کی فیملی میں کوئی فورس فورس ڈس اپیرنس کا کوئی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسا اور واقعہ ہے جو ٹرگر کر سکے اس طرح کے انتہائی اردام کے طرف جو ہے وہ مائل کر سکے کسی کوئی نہ کوئی فرد لا پتا ہے ان کی فیملی میں سے اور نہ ہی کسی کی لاش جو ہے وہ ملی ہے ہاں البتہ مسخشودہ لاش بلوچستان سے ملتی ہیں افراد لا پتا بھی ہوتی ہیں لا پتا بھی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے بہت گلے شکوے بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے اور بڑے گھمبیر مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر آپ ذاتی علمیہ کی بات کریں ذاتی دکھ درد کی جو ہے وہ بات کریں تو ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ نہیں تا جس کے وجہ سے وہ مجبور ہوئی ہو تو پھر آخر یہ جو خاتون ہے وہ خود کو شملہ کرنے پہ کیوں مجبور ہوئی ہے آخر کیسے اس طرف اس راستے پہ جو ہے وہ آگئی یہ بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور مجھے تو اس فرینکل سپیکنگ یہ جو سوال ہے اس کا جواب اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں لگتا اتنا پیچیدہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ جو ہیں آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے اور آپ نے کوئی تاثب کی اینک لگا لی ہے اور آپ کو معاملات کو ایک خاص تناظر سے ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حقائق کے دنیا سے بہت دور جا چکے ہیں اور شاید مفروضوں مبالغوں اور مغالطوں کی دنیا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں جو حقیقت کی دنیا سے جو ہے وہ بہت دور ہے حقائق جو ہیں وہ بہت طلق ہیں شاید ہم بھلا چکے ہیں ہمیں یاد نہیں رہا کہ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا اسی طرح پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ اتھیار اٹھا لیے تھے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو ہے وہ ایک کال ادم دہشتگرہ تنظیم کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں وہ کیوں اس طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے وہ کیوں اس راستے پہ جو ہے وہ چل نکلے اور یہ کوئی پہلی مثال جو ہے وہ نہیں ہے یہ علمیہ ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے اور یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ کیوں بلوچستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے کا تابناک مستقبل جن کا منتظر ہے وہ سب کچھ تیاغ کے ہتھیار کیوں اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کی دہشتگردی کے اقدامات جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں خودکش حملہ آور جو ہے وہ کیوں بنتے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ جب سوسائیٹی کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کہ کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس طرف جب چل نکلتے ہیں تو اس کا مطلب میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا کوئی انسانی علمیاں جو ہے وہ ہوا ہے کوئی ناقابل تلافی اور ناقابل معافی غلطیاں جو ہیں وہ سرزد ہوئی ہیں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو شاید ان کے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ چل نکلے ہیں اگر یہ خاتون جو ہیں شاری بلوچ اور برمش جنہوں نے خودکش دماکہ کیا اگر آپ ان کی ٹوٹر پرفائل پہ جائیں اور ان کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے ان کے رشتہ داروں نے تحصدیق کیا کہ یہ انہی کا ہی جو ہے وہ ٹوٹر ہینڈل ہے اور وہ سٹوڈنٹ لائف میں بی ایس سو آساد کے ساتھ جو ہے وہ رہی ہیں اگر آپ اس خاتون کے ٹوٹر ہینڈل پہ ان کی آخری ٹوٹ جو ہے وہ دیکھیں جو براہوی زبان میں لکھے گئی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں مگر یہ سنگت جاری رہے گی اور میں نے کوشش کی ان کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے ٹوٹر پرفائل ہے اس کو ذرا کھنگالنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ آپ دو چار منٹ اگر لگائیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خاتون اس طرف کیوں چلنے کے لیے اس کی الفاظ جو ہیں اس کی پوسٹیں جو ہیں اس میں بہت واضح اظہار ہے اس کے ازائم کا اس کی جو ٹوٹر ہینڈل ہے اس کا اس پہ چیگویرہ فیدل کاسٹرو کی جو کوٹیشنز ہیں وہ بار بار جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیں گی اور تیس بارہ اکیس کو یعنی تیس دسمبر دوزار اکیس کو شاری بلوچ عرف برمش جنہیں جو ہے وہ ایک ٹوٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں کہانی تو نہیں ہوں کہ صدا رہ جاؤں میں کہانی تو نہیں ہوں کہ صدا رہ جاؤں میں نے کردار نبھانا ہے چلے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر دوزار اکیس میں اس خاتون کو یہ معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ فیصلہ نہ صرف وہ کر چکی تھی بلکہ اس کے لئے شاید اسے ٹاسک بھی دیا جا چکا تھا اور اس کے لئے تیاری بھی ہو چکی تھی اور وہ اپنا ذہن جو ہے وہ بنا چکی تھی آپ اسے کچھ بھی نام دے لیں آپ کہ اس کی برین واشنگ کی گئی ہے یہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دل خراش واقعہ ہے بہت افسوس سناک واقعہ ہے اور جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے آپ برین واشنگ کہہ کے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اسے بھارت کی پراکسی وار کہہ کے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں لیکن اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کی مشکلات بڑھ جائیں گے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کوئی بلوچوں کا محصد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے مسائل میں وہ اضافہ ہوگا وہ لوگ جو پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں جو اپنے حقوق مانگتے ہیں جو اپنے پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حصول کے لیے اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے احساس محرومیاں ہیں اسے دور کیا جائے ہمیں برابر کے شہری کے حقوق دی جائے جو لوگ پرامن طریقے سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں انہیں بھی اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا اور اوورال جو بلوچستان کاز ہے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی گئی یہ خودکش دماغہ جو ہے وہ کر کے اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے کوئی شکو شبہ جو ہے وہ نہیں ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور غیر ملکی طاقتیں جو وہ پاکستان کو عدم استحقام کشکار کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ چاہیں تو محض یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں مزمت کر کے آگے نکل سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ حقیقت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات مزمت سے بہت آگے نکل چکی ہے یہ مسئلہ یہ معاملہ اتنا گمبیر ہو چکا ہے اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے اور اس دور کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اب محض مزمت کرنے سے اسے جو ہے وہ نہیں سلجا جا سکتا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا یہ تاثر ہے کہ اختر مینگل جیسے جو لوگ ہیں وہ شاید انہوں نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ بلوچستان میں جو ایکسٹریم لائن ہے شاید اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہیں جو بلوچستان کے وزیر ہیں مشیر ہیں ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں سینیٹرز ہیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینیٹرز ہیں ان بیچاروں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہیں لیکن جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سخت موقع اختیار کیا ہوا ہیں یہ اختر میگل جیسے لوگ میرا خیال ہے کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے اب گیم ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہی اب ان کے اختیار سے بھی معاملہ جو ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں اور یہ جو لات ہے جس طرح یہ شعری بلوچ اور برمش تھی خاتون جس نے خود کو شاملہ کیا تو یہ جو بلوچ ستان کے آپ انہیں ناراض نوجوان کہیں الہدگی پسند کہیں ازادی پسند کہیں دہشت گرد کہیں آپ جو بھی نام آپ دینا چاہے انہیں دے لیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ کسی کی سننے کو تیار نہیں جس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ منتخف وزیراعظم ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے کوئٹا اور ان سے جب لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی گئی تو آپ شاید یاد ہو کہ انہوں نے کیا جواب دیا انہوں کہا جی میں لیے لاپتہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے منتخف نمہند وہ کتنے بے وقت ہوں گے وہ کتنے بے اختیار ہوں گے آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ قطعیت کے ساتھ کہنا ممکن نہیں کہ آیا بات جائش بھی موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ اب کیا بات کریں گے کس مو سے بات کریں گے اور کس طرح سے آپ یقین دلائیں گے کیونکہ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ پہاڑوں سے بلوچ ارہدگی پسندوں کو اور جو مسلحہ جنگجو تھے انہیں قرآن زامن دے کے اتارا گیا پہاڑوں سے نیچے اور پھر انہیں بھانسی دیتی گئی اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ جو خود کو شملہ ہے اس کے کوئی جسٹیفکیشن نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کے کوئی لوجک نہیں ہے اس کے کوئی تعویل نہیں ہے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جیس کسی انداز میں بھی وہ جو چائنیز اور مشرقی پاکستان سے اگر آپ نے کوئی سبق سکھا ہے تو وہ سبق یہ ہے کہ معاملات سیاسی طور پر ہی حل ہوں گے ڈنڈے کے زور پر آپ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں کر سکتے اور آپ جب یہ پالیسی اپناتے ہیں کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہئے تو یہ نہائیت اہمکانہ اور بیوکفانہ سوچ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اگر آپ لوگوں کے دل جیت لیں تو زمین بھی خود بخود آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے یہی سبق ہے جو مشکی پاکستان سے ہم نے سیکھا لیکن شاٹ میموری ہے ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں تو ایک بار پھر سارے معاملات کو تھنڈے دل سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا غلط ہوا ہے آخر ایک پڑی لکھی ویل کنیکٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والی صاحب احسیت خوشحال خاتون جو ہے جو دو بچوں کی ماں ہیں وہ خود کچھ حملہ کیوں کرتی ہے اس سوال پہ غور کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکر کرنے کے بعد گھنٹی ضرور دوائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیشن ملتے رہے بہت شکریہ